سولنک کے اسپطال روڑ پر کچھ دنوں میں اتکرون بڑھتا جا رہا ہے اور شہر کے بیچوں بیچ عوید روپ سے آستہی دکانیں بھی بن گئی ہیں پہلے تو یہ تھا کہ ایک ہی دکان ہوا کرتی تھی لیکن ایک کے بعد ایک کئی دکانیں بڑھنا آرم ہو چکی ہیں جس کی شکایت سانی لوگوں نے نگر پریشد کو کی بھی ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور آج صبح ہی ان دکانوں کو توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا ان کا سارا سمان بھی جبت کر لیا گیا سورنک کے ہسپٹال روڑ پر کچھ دنوں سے اتکرون بڑھتا جا رہا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ عوید روپ سے آستہی دکانیں بنائی جا رہی تھی پہلے تو ایک ہی تھی لیکن پھر ایک کے بعد ایک دکانیں بننے آرم ہو گئی جس کی شکایت ستھانی لوگوں نے نگر پریشد کو دی نگر پریشد نے ترنت آج صبح ہی ان دکانوں پر کاروائی کرتے ہوئے نے توڑ دیا اور سارا سامان بھی جبت کر لیا گیا ادھک جانکاری دیتے ہوئے برک سینیٹری انسپیکٹر دی پراج ہنس نے بتایا کہ شہر میں کسی بھی طرح سے عبید نرمان نہیں ہونے دیے جائے گا یہی بجا ہے ہوسپیٹر روڑ پر یہ کاروائی کی گئی اور جن لوگوں نے بھی عبید ازتائی دکانیں لگائی تھی انہیں توڑ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی یہ کاروائی ببیشیہ میں بھی یوں ہی جاری رہی گی اور کسی بھی طرح کا عتی کرمن شہر میں نہیں ہونے دیے جائے گا یہ نگر پریشد کے کہنے سے کاروائی ہوئی ہے یہ جگہ جو ہے سرکاری ہے یہ لوگ عتی کرمن کر رہے تھے اس وجہ سے یہ اٹھایا جا رہا ہے لگ وقت دو تیر مہنے سے ان کی سکیپیں آ رہی تھی اور انہیں ہدایت بھی دی گئی تھی یہ لوگ نہیں مان رہے تھے اس لیے اسے توڑنا پڑا پریشد علاقے میں اگر آپ کی اپنی پرسنل پروپٹی بھی ہے تو آپ پرمیسن سے بینا یہ نرمان نہیں کر سکتے آہا اس سے اور جگہ آتی کرمن ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے انہیں اٹھا دیا گیا ہے ابھی ہمارے سنگیان میں ابھی آیا اس لیے ہم نے کاروائی کرتے ہوئے اسے اٹھایا گیا آگے بھی کاروائی جاری رہی گی کس طرح کی آتی کرمنٹ شہر میں نہیں ہونے پیرے گی